ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV ائر کینیڈا کی جانب سے سارفین کو رکوم کی واپسی کا امکان ان سارفین کو رکم واپسی کی جائے گی جن کی فرائٹس کرونا کے طبب منسوخ ہوئی تھی کینیڈین وزیر آدم مقرر وقت سے قبل ویکسینیشن مہم مکمل کرنے کے لیے پر امید کینیڈا ایمرجنسی ویج سبسیڈی کی تاریخ میں بھی توسیح کر دی گئی کہتے ہیں کہ کرونا کے خلاف جنگ میں ابھی بھی مشکلات سے باہر نہیں نکلے ملازمین کاروباروں اور عوام کے تحافظ کو یقینی بنائیں گے انٹیریو حکومت کا سو سے زائد ہیلت اور سیفٹی انسپیکٹرز بھرتی کرنے کا فیصلہ ٹرنٹو اور پیل ریجنس کے پیر سے گریر لاکڈاؤن میں داخل ہونے کا امکان کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ پچھتر ہزار پانچ سو انسٹھ تک جا پہنچی جبکہ حلاقتیں بائیس ہزار ایک سو پانچ ہو گئیں امریکی ایوان نمائندگان کا اجلاس منصوب کیپیٹل بیلڈنگ پر نامالو ملیشیا گروپ کے حملے کی اطلاع سامنے آئی تھی ایوان نمائندگان میں پولیس ریفارمز بل پر بحث اور ووٹنگ ہونا تھی جنسی حراسانی سکینڈل گورنر نیویورٹ کا مصطفی ہونے سے انکار گورنر نیویورٹ پر سابق معوین کی جانب سے جنسی حراسانی کا الزام لگایا گیا بھارت کے ازاد اقوام کی صفحوں سے نکلنے پر افسوس ہے امریکہ کا جمع کشمیر میں معاشی اور سیاسی سرگرمیاں بحال کرنے کا مطالبہ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے پاکستان سے تعاون جاری رہے گا امریکہ میں اساتذہ کو ترجیح بنیادوں پر ویکسین لگانے کا فیصلہ جو بائیڈن کہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے طالب علم جلد جلد تعلیمی اداروں میں واپس جا سکے امریکہ میں اساتذہ کی یونین اسکول کھولنے کے خلاف ہیں عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں گیارہ کروڑ ستاون لاکھ سرے سٹھ ہزار سزائد افراد متاثر مرنے والوں کی تعداد پچیس لاکھ اکتیس ہزار چھ سو تیرانوے ہو گئی ہے ستیاب ہونے والوں کی تعداد نو کروڑ چودہ لاکھ پیسٹ ہزار سے زائد ہے ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ایئر کینیڈا نے ان سارفین کی رقم واپسی کرنے پر رضبندی کا اظہار کیا ہے جن کی فلائٹ کرونا وائرس کے سبب منسوخ ہو گئی تھی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایئر کینیڈا نے ان سارفین کی رقم واپسی کرنے پر رضبندی کا اظہار کیا ہے جن کی فلائٹ کرونا وائرس کے سبب منسوخ ہو گئی تھی یونیور کینیڈا کے صدر کا ایک انٹریو کے دوران کہنا تھا کہ انہوں نے ایئر کینیڈا اور مذاکرات میں شامل سرکاری عہدداروں سے بات کی ہے اور ایئر لائن حکومت کے اہم مطالبے پر راضی ہو گئی ہے تاہم میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے حکومت یا کمپنی کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے یونیور کے صدر کا کہنا تھا کہ وفا کی امدادی پیکج حاصل کرنے کی پیش کی شرط یہ ہے کہ ایئر کینیڈا اور دیگر ایئر لائنز کو سارفین کو ادائیگی کرنا پڑے گی اور ایئر کینیڈا نے ایسا کرنے کے لیے بلکل اتفاق کیا ہے چار ماہ تک جاری رہنے والے ہنگامہ خیص مذاکرات کے بعد انڈسٹری کے رہنماؤں اور سیاستدانوں نے اس امید پر اظہار کیا ہے کہ جلد مہائدہ تیپ آ جائے گا کینیڈین وزیر آزم کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن مہم ستمبر کی متوقع تاریخ سے قبل مکمل ہو سکتی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین وزیر آزم کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن مہم ستمبر کے متوقع تاریخ سے قبل مکمل ہو سکتی ہے کینیڈا میں ویکسینیشن مہم ستمبر سے قبل مکمل ہو سکتی ہے بشرت یہ ملک میں محفوظ شدہ ویکسین کی خوراکیں شہریوں کو لگا دی جائیں اور ٹائم لائن میں تبدیلی کر دی جائے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے ان کی حکومت پر امید ہے کہ تمام کینیڈین کو مقررہ وقت پر ویکسین دی جائے لیکن شہریوں کو مقررہ تاریخ سے پہلے ہی ویکسین کے حصول کے لیے تیار رہنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے مزید ویکسین کے حصول کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ ملک میں ویکسینیشن کا عمل تیز کیا جا سکے وزیراعظم جسٹن ٹوڑو کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کینیڈا ایمرجنسی ویج سبسیڈی اور کینیڈا کے ایمرجنسی رینٹ سبسیڈی کو اس سال جون تک بڑھا دے گی ہم وبائی مرز کے خلاف جنگ میں ایک طویل سفر تیہ کر چکے ہیں لیکن ہم ابھی بھی جنگل سے باہر نہیں ہوئے کینیڈا میں کرونا کی تیسری منظور شدہ ویکسین آسٹرا زینکا کی پانچ لاکھ ڈوز پر مشتمل کھیپ کینیڈا پہنچ گئی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ تین لاکھ ڈوز کی ایک اور کھیپ بھی ساتھ ہی مل جائے گی کینیڈین سوبے انٹیریو میں حکومت نے سو اضافی ہیلڈ اینڈ سیفٹی انسپیکٹرز کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کرونا وائرس کی خلاف ورزی کرنے والے کاروباروں پر چھاپے مارنے والی ٹیموں کا حصہ بنیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین سوبے انٹیریو میں حکومت نے سو اضافی ہیلڈ اینڈ سیفٹی انسپیکٹرز کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کرونا وائرس کے خلاف پرزی کرنے والے کاروباروں پر چھاپے مارنے والی ٹیموں کا حصہ بنیں گے اور ملازمین کاروبار اور عوام کے تحف اس کو یقینی بنانے میں مدد کریں گے نئے انسپیکٹرز نے ایک ٹھوس تربیتی پروگرام شروع کیا ہے اور وہ ایک سینئر کے ساتھ اپنی شروعات کی تاریخ کے پانچ ہفتوں کے اندر فیلڈ وزٹ کرنا شروع کر دیں گے یکم جلائی دوہزار اکیس تک انہیں مکمل طور پر تربیتیافتہ انسپیکٹرز کے طور پر تائنات کر دیا جائے گا دوسری جانب پیل اور ٹرانٹو حکومت نے پیر سے گری لاؤگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے ٹرانٹو اور پیل دونوں ریجنز کے سہتے آمہ کے عدیدار پیر سے پابندیوں کے لیے اس کے فریم بھرک میں گری لاؤگ ڈاؤن کے نفاس سے متعلق صوبے سے پوچھ رہے ہیں جس کے سٹورز کو دوبارہ کھلنے کی اجازت دی ہوگی جبکہ زیادہ تر دوسرے کاروبار بند ہیں ٹرانٹو کے میئر جان ٹوری نے نیوز بریفنگ کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس درخواست کی تصدیق کی انہوں نے نوٹیس کیا کہ ان کا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ معیشت کو دوبارہ مہداد اندازے میں آگے بڑھائے جائے جان ٹوری نے کہا کہ منسٹری آف لیبر شہر کے مقامات کے اضافی معاینے کرے اور دیکھے کہ کیا اس ڈے ایٹ ہوم آرڈر اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں کینیڈا کے صوبے انٹیریوں میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ تین ہزار سات سو تری سٹھ تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ پچھتر ہزار پانس سو انسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں بائیس ہزار ایک سو پانچ ہو گئیں جبکہ آٹھ لاکھ تیز ہزار پانس سو چوبیس افراد سہت کیاپ ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ تین ہزار سات سو تیرے سٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار چودہ ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بائک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد دولہ نواسی ہزار چھ سو ستر ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار چار سو چھبیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ چونتیس ہزار چار سو چون افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ انیس سو دو افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں ایکیاسی ہزار نو سو نو افراد میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی جبکہ صوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار تین سو بہتر ہے امریکی ایوان نمائندگان کا اجلاس منسوق کیپیٹل بلڈنگ پر نامالو ملیشیا گروپ کے حملے کی اطلاع سامنے آئی تھی ایوان نمائندگان میں پولیس ری فارمز بل پر بحث اور ووٹنگ ہونا تھی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ کے ایوان نمائندگان کا ہونے والا اجلاس ہنگاموں کے خدشات کے باعث منسوق کر دیا گیا ہے امریکی پولیس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کیپیٹل بلڈنگ پر نامالو ملیشیا گروپ کے حملے کی اطلاع سامنے آئی تھی جس کے بعد کیپیٹل ہل اور اطراف کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے واضح رہے کہ دو ماہ پہلے ڈانلڈ ٹرم کی صدارتی انتخاب میں شکست کے بعد مشتہیل افراد نے کیپیٹل ہل پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی تھی امریکی کانگریس کی امارت کیپیٹل ہل پر حملے کے خدشے کے باعث اہوان نمائندگان کا جمعیرات کو ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے کیپیٹل پولیس نے چند روز قبل خبردار کیا تھا کہ ملیشیا گروپ کی جانب سے کانگریس کی امارت پر حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اہوان نمائندگان میں جمعیرات کو پولیس ریفارمز بل پر بحث اور ووٹنگ ہونا تھی تاہم کیپیٹل پولیس کے انتباہ کے بعد یہ اجلاس اب جمعیرات کو نہیں ہو سکے گا جنسی حراسانی سکینڈل کا سامنا کرنے والے گورنر نیو یورک نے مصطفی ہونے سے انکار کر دیا نیو یورک کے گورنر کا کہنا ہے کہ سکینڈل سے متعلق آزاد تحقیقاتی ریپورٹ کے آنے تک انتظار کیا جائے موید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جنسی حراسانی اسکینڈل کا سامنا کرنے والے گورنر نیو یارک نے مصطفی ہونے سے انکار کر دیا نیو یارک کے گورنر کا کہنا ہے کہ اسکینڈل سے متعلق آزاد تحقیقات رپورٹ کے آنے تک انتظار کیا جائے گورنر نیو یارک پر سابق معاون کی جانب سے جنسی حراسانی کا الزام لگایا گیا ہے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق پچیس سالہ سابقہ مشیر صحت شارلیٹ بینٹ نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے آغاز میں 63 سالے انڈری قوموں نے ان کے ساتھ گفتگو میں کم عمر نوجوان خواتین کے ساتھ تعلقات رکھنے میں دلچسپی ظاہر کی اور بڑی عمر کے مرد حضرات میں ان کی دلچسپی جاننے کی کوشش کی انہوں نے انہیں جنسی حراسہ کیا اور بارہا اپنے طرز عمل سے خوف صدا کیا جس پر انہوں نے گورنر کے چیف آفیس سٹاف سے بات چیت کر کے اپنی ڈیوٹی دوسری عمارت میں منتقل کرا لی اس سے قبل روانہ ہفتے ایک اور سابقہ مشیر لنزیں بولان نے انکشاف کیا تھا کہ 2015 سے 2018 کے دوران ملازمت انڈری قوموں نے انہیں جنسی حراسہ کیا امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ کشمیر سے متعلق امریکی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جمع کشمیر میں ہونے والی پیشرف اور تبدیلی پر گہری نظر ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ نے مقبوزہ کشمیر پر واضح موقع دیتے ہوئے جمع کشمیر میں معاشی اور سیاسی سرگرمیاں بحال ہونے کا مطالبہ کر دیا امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نٹ پرائس نے کہا ہے کہ کشمیر سے متعلق امریکی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جمع کشمیر میں ہونے والی پیشرفت اور تبدیلی پر گہری نظر ہے ترجمان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر پاک بھارت براہراس مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے پاکستان اور بھارت سے لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ترجمان نٹ پرائس کا کہنا تھا کہ امریکہ کے پاکستان اور بھارت دونوں سے اہم تعلقات ہیں مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے پاکستان سے تعبون چاری ہے امریکی ریپورٹ میں بھارت کے آزاد اقوام کی صفوں سے نکلنے پر افسوس کے اظہار کے بعد امریکی وزیر خارجہ ٹرانی بلنکن نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں عامریت پسندی اور قوم پرستی اروج پر ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ میں اساتذہ کو ترجیحی بنیاد پر ویکسین لگائی جائے گی تاکہ ہمارے طالب علم جلد جلد تعلیمی اداروں میں واپس جا سکے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ میں اساتذہ کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ میں اساتذہ کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین لگائی جائے گی تاکہ ہمارے طالب علم جلد جلد تعلیمی اداروں میں واپس جا سکیں امریکی صدر کے فیصلے کے مطابق امریکہ کی تمام ریاستوں میں ہر استاد کو کم از کم کرونا وائرس ویکسین کی ایک خوراک مارچ کے آخر تک دی جائے گی امریکہ میں اساتذہ کی یونینز اسکول کھولنے کے خلاف ہیں یونینز کا موقع ہے کہ اسکولوں کو واپس اس وقت کھولنے میں ابھی بھی خطرات ہیں کیونکہ کرونا وائرس کی وبا ابھی بھی موجود ہے دوسری جانب امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ میں ہر شخص کے لیے مائی کے آخر تک کافی ویکسین دستیاب ہوں گی تاہم انہوں نے امریکیوں سے ماس پہننے سماجی فاصلہ برقرار رکھنے سمیت ایسو پیس پر عمل درامت کرنے کا کہا ہے بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ گیارہ لاکھ چھپن ہزار سے زائد ہے اور ایک لاکھ ستاون ہزار چار سو اکتر افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی وقت کرونا وائرس کے سبب دنیا میں گیارہ کروڑ ستاون لاکھ تیرے سٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر اور مرنے والوں کی تعداد پچیس لاکھ اکتر ہزار چھ سو تیرانوے ہو گئی ہے دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد نو کروڑ چودہ لاکھ پینسٹھ ہزار سے زائد اور فال کیسز کی تعداد دو کروڑ سترہ لاکھ سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ اکتر ہزار دو سو چودہ تک پہنچ گئی ہے جبکہ دو کروڑ تیرانوے لاکھ ستر ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ گیارہ لاکھ چھپن ہزار سے زائد ہے اور ایک لاکھ ستاون ہزار چار سو اکتر افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ سات لاکھ بائیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور دو لاکھ انسٹھ ہزار چار سو دو افراد ہلاک ہو چکے ہیں روس میں بیالیس لاکھ اٹھتر ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد ستاسی ہزار تین سو اٹالیس ہے برطانیہ میں اکتالیس لاکھ چورانوے ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اور ایک لاکھ تیس ہزار سات سو تیرہ سی اموات ہو چکی ہیں فرانس میں اٹس لاکھ دس ہزار سے زائد افراد متاثر اور ستاسی ہزار پانس سو بیالیس چاند کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات اٹھائیس ہزار سات سو اکتر تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز ستائیس لاکھ چونتیس ہزار آٹھ سو چھتیس ہو چکے ہیں جرمنی اس فہرس میں دسویں نمبر پر ہے جہاں کرونا وائرس اکتر ہزار تین سو پچھز زندگیہ نگل چکا ہے جبکہ اب تک اس موزی وبا کے چوبیس لاکھ باسٹھ ہزار اکسٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں بیالیسویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولمواک چھ ہزار پانس سو دس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ اٹھتر ہزار تین سو تین تیس تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستانی سٹوڈیو میں فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی